پاک کے خلاف کی گئی سرجیکل اسٹرائک کے بعد سارے دیش میں ہائی الٹ جاری کیا گیا چپے چپے کی نگرانی کی جا رہی ہے گرہ منترالے کے آدیش پر بورڈر سے ستے تمام گاؤں کھالی کروا دیا گئے ہیں لوگوں کو سرکشت اور محفوظ جگہوں پر بھیجا جا رہا ہے اور اسی بیچ یو پی کے دیوریاں میں کچھ سندگدوں کے دکھنے کے بعد سنسنی کا ماحول ہے بیتی رات یہاں پانچ سندگدوں کو دیکھا گیا بتایا جا رہا ہے کہ سندگد سینہ کی وردی میں تھے اور ان کے پاس ہتھیار اور پیٹ پر بیک تھے بیت کابرہ جو اپنے کے آرمی پانتی ہے وہ ہی وردی پورا پانے تھے جوتا ہاتھ ملیے تھے اور ایک بولا آکے قریب ہے کہ ایسا ہے کہ تم جلدی یہاں سے بھگ جاؤ اور کسی سے بتانا مت اور ان کی آواز مطلب پورا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آواز کچھ عجیب ٹائپ کی تھی ایک بولا ہے کہ یہ جائے گا تو حلہ کرے گا ایک بولا ہے کہ ارے یہ کان پر آئے یہ کیا بولے گا اس کے بعد سے ہم وہاں سے چلے کوئی دور آئے اس کے بعد سے دوڑ کے بھاگ آئے گاؤں گاؤں کے گاؤں کے لوگ کو بتائیں کل رات آس پاس کے تھانوں کے فورس کے ساتھ سگن چیکنگ اور کومبنگ ابھی ہاں چلائے تھے اور اس میں کرائیم برانچ اور تمام ٹیمیں بھی لگی ہوئی ہیں ہر پہلو سے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور جو ہمارے کنیکشن کے سمپرک کے سادن ہے وہاں بھی چیکنگ کی جا رہی ہیں ہوتیلز، لوجز، بس ٹانڈ، ٹریلے سیشن اس سب جگہ بھی یہ بدائے جا رہا تھا دونوں لوگ دوارہ کہ یہ جو سندگ لوگ ہیں یہ پیدل ہیں تو یہ کتنا ڈسنس ٹیویل کر سکتا ہے سعویدی میں اس کو بھی کنسٹرر کیا جا رہا ہے اور ہم نے اپنے اس طرح سے مکھیالوں کو افغد کرا دیا ہے آس پاس کے جنپدوں کو افغد کرا دیا ہے